موسیقی آج ہم جس چکسیت کا ذکر اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خرشید محمود قصوری السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ کو خوش آمدید خرشید محمود قصوری ایک پاکستانی سیاستدان اور مصنف ہیں جنہوں نے نومبر 2002 سے نومبر 2007 تک پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دی وہ سیاسی اور بین الاقوامی امور کے سینئر مشیر اور کشمیر پر پاکستان تحریک انصاف کی ٹاسک فورس کے چیئرمن اور پارٹی کی کور کمیٹی کے رکن ہیں وہ نیدر اہاک نور اڈوو کے مصنف بھی ہیں خرشید محمود قصوری صوبے پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد مرہوم میاں محمود علی قصوری سر فہرست وکلا میں سے ایک تھے اور انہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی تحریک کے بانی کے طور پر جانا جاتا تھا مرہوم ظلفکار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر قانون کی حصیت سے انہوں نے 1973 کے اصل آئین کی تشکیل میں کردار ادا کیا جسے بعد میں مختلف حکومتوں کے تحت ترامیم کی گئی خرشید محمود قصوری نے پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بعد حضان گریز ان میں بطور پیریسٹر داخلہ لیا انہوں نے 29 میں فرانسیسی کی تعلیم بھی حاصل کی لندن کے گریز ان سے تعلق رکھنے والے پیریسٹر اٹ لو میاں خرشید قصوری پارلیمانی امور کے وزیر تھے اپنی عالی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسٹر قصوری نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز فیلڈ مارشل محمد عیوب خان کے خلاف مشترکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی طرف سے جمہوریت کی بحالی کے لیے شروع کی گئی سیاسی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہیں انیس سو بہتر میں بنگلہ دش کے سانحہ کے تناظر میں پاکستان کے نکتے نظر کی نمائندگی کے لیے سرکاری تفویز پر برطانیہ اور امریکہ بھیجا گیا وہ انیس سو تیرانوے میں حضب اختلاف کے مرکزی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے سیکٹری جنرل کے طور پر بھی منتخب ہوئے تھے وہ کئی مواقع پر جیل بھی گئے جب بھٹو اور جنرل زیاو الحق دونوں کی مخالفت کی وجہ سے اقتدار میں تھے وہ انیس سو ستان میں اور دوہزار دو میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے وہ اطلاعات اور میڈیا کی ترقی کے قائمہ کے میٹی کے چیرمن منتخب ہوئے انہوں نے نباز شریف کی وزارت عظمہ کے دوران آئین میں پندروی ترمیم کی سخت مخالفت کی انہوں نے پندروی ترمیم کے خلاف احتجاج کے طور پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسے اس کی اصل شکل میں منظور کیا گیا تو اس سے قائد عظم محمد علی جناہ کے پاکستان کی تکثیری اور ترقی پسندانہ ویجن کی نفی ہوگی انہوں نے انیس سو اکاسی میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں شمولیت کے لیے دفتر اخارجہ چھوڑ دیا اور بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا قصوری نے انیس سو تیرانوے میں اور بعد میں انیس سو ستانوے میں انہیں ایک سو بطالیس قصور پانچ سے بطور رکن پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشست جیتی اور خارجہ تعلقات کی پارلیوانی قائمہ کمیٹی میں خدمات انجان دی قصوری نے انیس سو نینانوے کی بغاوت کے بعد مسلم لیگ کو چھوڑ دیا اور دو ہزار دو میں وزیر خارجہ بننے کے لیے فوجی حمایتی آفتہ حکومت میں شامل ہوئے اور دو ہزار تک اسی عہدے پر رہے مسٹر قصوری پاکستان مسلم لیگ کی پارلیوانی پارٹی اور اس کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے ان چند ارکان میں سے ایک تھے جنہوں نے ہمیشہ تمام قومی مسائل پر بے تکلفی اور بے خوفی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا چاہے اس وقت کی حکومت کو ان کے خیالات پسند آئے ہوں یا نہ ہوں خرشید محمود قصوری نے انیس سو چھانمے میں مسلم لیگ نون کے وفد کے رکن کی حصیت سے چین کا دورہ کیا انہوں نے پاکستان کی پارلیوانی وفد کے رکن کی حصیت سے انیس سو ستانمے میں سیول اور کائرہ میں ہاں انے والی بین الاقوامی پارلیوانی یونین کی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی مسٹر قصوری کو اکتوبر انیس سو ستتر میں ائر مارشل محمد اصغر خان کے ساتھ ایران اور مشرے کے وسطہ کے دیگر ممالک کا دورہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اس دورے نے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا میاں قصوری کو پاکستان کے ایٹمی دھواکوں اور کارگل کے بہران کے بعد روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم اور یورکین یونین میں وزیراعظم کے خصوصی الچے کے طور پر بھیجا گیا تاکہ پاکستان کا نکتہ نظر بیان کیا جا سکے قصوری نے دوہزار بھارہ میں پاکستان مومنٹ آف جسٹس میں شمولیت اختیار کی اور دوہزار تیرہ میں ناکامی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا قصوری ایک نسلی پشتون ہے انہوں نے اپنا ہائی سکول لاہور اور سینٹ پیٹرگ ہائی سکول کراچی سے مکمل کیا اور گورنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا لیکن بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو گیا جہاں سے انہوں نے بین الاقوامی تعلقات میں آنرز کے ساتھ بی اے کیا اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں ان کا یکسان طور پر شاندار ریکارڈ تھا جس نے انیس سو اکسٹ میں پنجاب یونیورسٹی کے بی اے آنرز کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کسوری کے سیاسی کیریئر پر انیس سو نوے میں وہ دوبارہ وزارت خارجہ میں شامل ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ کی خارجہ پالیسیوں کے معاملات پر رہنمائے کی انیس سو چھانوے میں انہوں نے پارٹی وفت کی صدارت کی اور عوامی جمہوریہ چین پی آر سی کا دورہ کیا اس وفت کو چین کی کمیونسٹ پارٹی نے مدعو کیا تھا اور سی بی سی کی آلہ قیادت نے اس کا استقبال کیا تھا تیس جنوری دوہزار بھارہوں کو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کھلے عام اعتراف کیا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا جب وہ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کی وزیر خارجہ تھے جنرل مشرف نے اپنی کتاب اندلائن آف فائر صفحہ 237 میں اعتراف کیا ہے کہ ان کی تعلقات کو معمول پر لانا ہے کیونکہ امن ایک نازک پودا ہے جس کی مسلسل پرورش کی ضرورت ہوتی ہے یہ خاص طور پر اس وقت سچ ہے جب دو پڑوسی جن کے تعلقات میں خلل پڑتا ہے اختلافات کے بامی مفاہمت کی کوشش کرتے ہیں جب ان کی کوششیں کمزور ہوتی ہیں اخلاص کی کمی ہوتی ہے یا بھامی شکوک و شبھات کی وجہ سے رفتار کھو دیتی ہے تو پودا مر جاتا ہے ایک نیا بیج بویا جاتا ہے اور ناقابل یقین کوششوں اور پیشنگوئی کی ناکامیوں کا ایک ہی سلسلہ جاری رہتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن عمل کی کہانی رہی ہے خرشید محمود قصوری کی سوچ اس سے بلکل مختلف تھی انہوں نے اپنے دور میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی انہوں نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو غیر جانبدار زمینی پنیار پر مزید ہدایت کی اور کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کے خواہ ہیں دوہزار بارہ میں انہوں نے سینٹر آف تی پیس اینڈ پراغرس میں امن اور تنازعات کے متعلیہ میں شامل موضوعات پر لیکچر دیا جہاں انہوں نے جسون سنگھ کے ساتھ لیکچر دیا اور مغربی بنگال کے گورنر این کے سے ملاقات کی خوشید محمود قصوری بیگاناؤس نیشنل یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اگزیکٹیف میمبر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک ہمیں اپنے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بہت شکریہ